کراچی والے زیادہ تیار ہو جائیں پھر سے کیونکہ بعدل آج برسیں گے پھر سے میں اپنا موسمیات والوں نے بتایا ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد ہیدر آباد سمیت سندھ کے بیشتر ازلا میں چار سے سات جنوری تک بارش کا امکان ہے اور مضبوط مغربی ہواوں کا سلسلہ گدشتہ رات ہی شمالی بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے اور یہ سسٹم بتدریج بستی اور بلائی سندھ کے بعد ملک بھر میں پھیل سکتا ہے تو کراچی میں آج موسم تھوڑا خوشک بھی رہے گا اور بارش ہوگی تو سرد بھی رہے گا مشرق اور شمال مشرق سے تیز ہوایں بھی چل سکتی ہیں شام یا رات میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ہے جبکہ آج سے سات جنوری کے درمیان دادو جامشورو شہید بن ازیر آباد جیکب آباد شکارپور سکھر لارکانہ سانگھر بدین عمرکوٹ اور دھرپارکر میں بھی بارش ہو سکتی ہے تو ایسے میں کیا صورتحال بنے گی شہر کراچی کی بھی اور باقی ازلا کی بھی ہم جانیں گے ماہر موسمیات جواد میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد اسلام علیکم بہت شکریہ نیا دن سے بات کرنے کے لیے ہمیں بتائیں ایک تو صبح آج بڑا ہی زبردست موسم ہے کراچی کا جب صبح اٹھیں انہوں نے دیکھا ہوگا باہر تو ایک تو کلاوڈی ہے پورا کلاوڈ کور ہے کب تک بارش متوقع ہے اور کتنی زیادہ جی والیکم السلام فیصل بھائی کراچی میں بارش کے حوالے سے فیصل بھائی اگر دیکھا جائے تو آج شام یا رات سے جو یہ جو سسٹم اس وقت بلوچستان ریجن میں موجود ہے یہ آج شام یا رات سے جو ہے وہ کراچی سمیت سنھ کے دوسرے ایریاز میں ایک اپپ ہونے کی ممید ہیں جبکہ میجر ڈیز کراچی کے لئے اگر دیکھا جائیں تو پانچ تاریخ سے لے کے آٹھ تاریخ تک ہیں اس دوران ان دو سے تین دنوں کے دوران جو ہے وہ کراچی کے اکثر ایریاز میں موڈریٹ تو ہیوی رین پول ایکسپیکٹڈ ہے اور کچھ ایسے لو چانسز بھی موجود ہیں کہ کچھ آئیسولیٹڈ ایریاز میں زالہ باری بھی ہو سکتے ہیں اچھا جس طرح ایران کے بارڈر سے جس طرح کچھ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں تیز بارش کیا اس طرح کی ہو سکتی ہے جھکڑ بھی چل رہا ہے اس میں تیز بارش بھی ہو رہی ہے یہ ہم جاننے کی ضرور کوشش کریں گے کہ کتنی میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے اور کیا صرف بارش ہوگی یا پھر تیز ہوائیں بھی چلیں گی کراچی کا موسم بڑا ہے زبردست اور ایسے میں آج دن بھر جنہوں نے کام کرنا ہے وہ کر لیں کیونکہ پرڈکشن یہ ہے کہ شام کے وقت بارش متوقع ہے اس کے علاوہ نہ صرف کراچی پورے سندھ میں بہت ہی زبردست موسم ہونے جا رہا ہے اور نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں جیسے ہی موسم نے لی ہے کروٹ تو ویسے ہی بڑے ہی دل فریب مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں عزیز جواد بھائی ہم کراچی کے آپ سے سوال کر رہے تھے کہ کس طریقے کا موسم ہو سکتا ہے کیا ہلکی بارش ہوگی کتنے میلی میٹر بارش ہوگی اور کیا تیز ہواں چھکڑ کے ساتھ بارش ہوگی دیکھیں حیصل بھائی اوورال جو اب تک نظر آ رہا ہے وہ پانچ تاری سے لے کے آٹھ تاری کے دوران چہر کے اکثر ایریاز میں موڈریٹ ٹو ریوی رین فال رہے گی میلی میٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹیمٹیٹ سے بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایریاز میں بیس سے تیس میلی میٹر کچھ ایریاز میں اس سے تھوڑی سی زیادہ لیکن اوورال ایک کافی اچھا سپیل ہونے جا رہا ہے رہی بات جو پاک ایران بارڈر کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا تھا اس چیز کی ڈیپنڈنسی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ کوئی بھی تھندر سیلس ہے شہر کی طرف کس انٹینسیٹی سے موڈ کر رہا ہے لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو جتنی شدید بارشیں وہاں تھی شہر کراچی کے لیے اجنی شدید یا اتنی خطرناک تو نہیں لیکن اوورال ایک کافی اچھا سپیل دیکھنے میں نظر نہ رہا ہے اچھا جواد میں بارش سے برفباری کا روح کرتا ہے نوردن ایریاز بڑا ہی زبردست موسم ہوئے ہیں وہاں پہ چاہے وہ گلگت ہو آزاد کشمیر ہو یا پھر خیبر پختنخاہ ہو یہاں کی حوالے سے بتائیں برفباری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہاں بھی دیکھیں فیصل بھائی یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ ان ایریاز میں بھی کافی اثر ایکٹیف ہے اگر یہ بسکلی دو بیک ٹو بیک سسٹمز آ رہے ہیں یہ ایک سسٹم نہیں ہے یہ دو بیک ٹو بیک سسٹمز آ رہے ہیں جو کل سے لے کے پانچ تاریخ تک جو ہے وہ پاکستان کے کافی سری ایریاز کو اپیکٹ کرے گا جس میں نوردن ایریاز بھی شامل ہیں پہاڑوں پہ کافی اچھی باری رہے گی اور دوسرے علاقوں میں کافی تیز بارشیں اور زالہ باری وغیرہ ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس دوران چھے تاریخ سے ایک اور سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو جائے گا تو اگر کراچی سے کشمیر تک پہاڑوں پہ کافی اچھی بارب باری اور نوردن ایریاز میں جو ہے وہ کافی تیز بارشیں اکثر ایریاز میں دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ جواب میمن ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ہی زبردست موسم ہے ان دنوں پورے ملک کا کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پہ بارش کی پیش گوئی ہے اور نوردن ایریاز میں تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ کس قدر حسین اور دلفر موسم دعوت نظارہ ہے سب کو یہاں پہ